اور چھٹوہ پوائٹ یہ ہے کہ ہجامہ کپنگ پرانے زمانے میں کپنگ کہتے تھے خون نکالنا تو بڑی پیمانے پر ایک ہوتا ہے ٹیسٹنگ کے لئے اگر آپ خون نکالتے ہیں یا ایک آدمی کہیں گرتا ہے تو تھوڑا خون نکل جاتا ہے ہمارے پاس بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بھئی دات میرا ٹوڑ گیا تھوڑا سا خون نکلا اگر ایک آدمی کا دات ٹوڑ گیا یا ایسی طریقے سے دات میں سے خون نکل رہا ہے تو آدمی اگر تھوڑ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یعنی لیکن اگر وہ خون کو وہ پیتا ہے تو پھر پینے کی وجہ سے روضہ ٹوڑ جائے گا لیکن ایک آدمی انجانے طور پر اگر وہ ایک چیز چلے گئے جیسا کہ تھوڑ چلا جاتا ہے لو آپ کے اندر مل کر تو زیادہ شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک آدمی جان بوش کر اگر خون پی لیتا ہے تو دائر بات ہے اس کا روضہ ٹوڑ جاتا ہے اور جان بوش کے غلط پینا بھی غلط ہے اور دوسرا ہے کہ ایک آدمی کیا صرف خون تھوڑا سا نکلنے سے مار لگ کر یا ایسی طریقے سے آپ ٹیسٹنگ کے لیے خون دیتے ہیں یا ایسی طریقے سے آپریشن ہوتا اس دوران تھوڑا سا اگر خون نکل جاتا ہے تو اس سے تو روضہ نہیں توٹتا صحابہ اکرام جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور جسم سے تھوڑا تو کیا فواروں کے ساتھ بھی خون نکلتا تھا لیکن ان کا روضہ نہیں توٹتا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کپنگ کرانا ہجامہ تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں آپ رکاہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے روضہ توٹ جاتا ہے لیکن بعد میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کیا یہاں تک کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1838 میں انہصہ اللہ تعالیٰ انہو سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں ہجامہ کرنے کی وجہ سے روضہ توٹ جاتا تھا کیا آخری تک بھی یہی معاملہ تھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں یہی آپ لوگ کہتے تھے تو انہصہ اللہ تعالیٰ انہو نے کہا کہ ہجامہ کی وجہ سے روضہ نہیں توٹتا ہے جو رکایا گیا تھا ہجامہ کرنے سے روضے کے حالت میں کہیں کمزور نہ ہو جائے کہیں کمزور نہ پڑ جائے تو انہصہ اللہ تعالیٰ انہو کے فہم کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ ہجامہ کپنگ کرانے سے روضہ نہیں توٹتا لیکن اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کیا جائے کہ بعد میں بیماری کے ڈر سے پھر روضہ توڑنا پڑے تو اپنے آپ کو اس طریقے سے نہ لے جائے کہ کمزور ہو گئے چلو بھے میں روضہ توڑ لوں گا چونکہ میں بیمار ہو گیا تو جان بوش کے اپنے آپ کو ایسے حالات میں نہ ڈالیں لیکن ایک آدمی کو اگر محسوس ہے کہ کپنگ کرانے سے اس کا روضہ نہیں توٹتا ہے کپنگ کرانے سے وہ کمزور نہیں ہوتا ہے تو ایسے وقت پر انہوں کے اس فتوے کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کا روضہ نہیں توٹتا اسی بنیاد پر اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو کمزوری بھی لائق نہیں ہوتی ڈاکٹر نے کہا کہ اچھی سید بھی ہے تو وہ بلڈ ڈونیٹ بھی کر سکتا ہے علماء میں اختلاف ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے ہجامہ کی بنیاد پر پرانے دمانے میں جو کپنگ کا مسئلہ تھا اس کی بنیاد پر تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک آدمی بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے کیونکہ انہوں سے زیادہ اللہ ہوتا رہا ہوں کہ فتوے سے بہت کلیر ہو گئی لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے علماء کے فتوے کی بنیاد پر اگر کسی کو شک ہے تو ایسے وقت پر بہتر یہ ہے کہ روضے کے حالت میں ایسا کوئی کام نہ کرے بلکہ افطار کے بعد اگر یہ مسئلہ حل کر لے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا یعنی مسئلہ اٹھاتے کیوں ہو کہ حل کرنا پڑے تو بہتر یہ ہے کہ ایسے کام کو جس کی وقت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے اور آپ کنفیجن میں آ رہے ہیں تو ایسے وقت پر آپ افطار کے بعد یہ کام کر لیں مجبوری میں علماء اجاد دیتے ہیں مثال کے طور پر جو علماء کہتے ہیں کہ روضے کے حالت میں بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے جس کے لئے سے روضہ توٹ جاتا ہے لیکن یہی علماء کہتے ہیں کہ اگر مجبوری ہے کسی کی جان بچانا ضروری ہے تو وہ علماء کہتے ہیں کہ آپ روضہ توڑ دیجئے کسی کو بلڈ دے دیجئے جان بچانے کا ثواب بہت زیادہ ہے اور بعد میں اس کی خضا دے لو یہاں تک علماء اکرام شریعت کی ہمدردی کا احساس دلاتے ہیں اجاد دیتے ہیں لیکن حقیقت تو یہ ہے انصر اللہ تعالیٰ انہوں کے فتوے کی روشنی میں کہ اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس سے روضہ توٹنے کوئی دلیل بہرحال نہیں ہے